کسی چیز پر بھی پڑھ کر اس کو کھلا دیں انشاءاللہ الرزیز یہ جادو سے بھی زیادہ تیز سخت عمل ہے جب آپ کھلائیں گے اسی وقت سے یہ اثر کرنا شروع ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے قابو مہرائے گا انشاءاللہ الرزیز سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوں پر سلام ہو سختہ دلوں سے نکلنے والی آنوں پر الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتے بلاند فرمائے آمین 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 یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن الصراط والمستقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ محبت کا ایک طاقتور وظیفہ ہے دوستو کوشش فرمائے کہ اس وظیفے کو کسی جائز کام کے لیے کریں مثال کے طور پر میاں سے بیوی روٹھی ہوئی ہے یا بیوی سے میاں روٹھا ہوا ہے یا بہین بھائیوں میں آپس میں نچاکیاں ہیں بہین بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں یا ماں باپ روٹھا ہوا ہے یا کوئی رشتہ دار قریبی روٹھے ہوئے ہیں تو دوستو جائز محبت کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں اگرہ پہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں منگنی کے لیے بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کوئی جائز کام ہو انشاءاللہ جس جائز کام کے لیے کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابی ہوگی انشاءاللہ العزیز یہ ایک محبت کا اتنا طاقتور وظیفہ ہے اس سے کہتے ہیں محبت کا جال جس پر بھی آپ ڈالیں گے زندگی بھر کے لیے آپ کے قابو میں رہے گا انشاءاللہ العزیز کوشش فرمائیں لیکن ان شرائط کے ساتھ آپ اس کو کریں سب سے پہلی شارت یہ ہے کہ نماز کی پبندی لازمی کرنی اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاگ یہ اشہ ضروری ہے اور نماز کو بھی رب کی رضاق کے لیے پڑھا کریں کوئی دنیا کی محبت حاصل کرنے کے لیے مت نماز پڑھیں اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نماز کو اس طریقے سے پڑھیں کہ جناب علی جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کے دل کو سکون ملے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی دل کو سکون ملتا ہے جب آپ نماز پڑھیں نماز کے اندر ہر ہر لفظ کے معنی پر غور ہونا چاہیے دماغ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے ایسے نماز پڑھیں کہ جناب علی خوشو اور خضو کے ساتھ کے مزہ آ جائے رب کی بارگاہ میں ایسے نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ طیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشہ ضروری ہے اور دوسری شارت یہ ہے کہ اپنے دمام گناہوں سے توبہ اور ایندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ آزم اور تیسری شارت یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پر کم از کام قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں لازمی کریں انشاء اللہ العزیز انشاء اللہ العزیز انتہا درجے کا آپ فائدہ پائیں گے قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں قرآن کریم کی یاری ایسی ہے کہ جناب علی قبر کی تہہ تک بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں رہ کر قرآن سے محبت رکھتا ہے قرآن کو پڑتا ہے قرآن سے پیار کرتا ہے حضور نے فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا اگر عذاب کے فرشتے ادھر سے آتے ہیں تو قرآن ادھر آ جائے گا اگر عذاب کے فرشتے ادھر سے آتے ہیں قرآن ادھر آ جائے گا عذاب کے فرشتے ادھر سے آتے ہیں قرآن ادھر آ جائے گا مطلب یہ ہے کہ عذاب کے فرشتوں کو قرآن نزدیک نہیں آنے دے گا رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے دنیا میں رہ کر مجھ سے محبت کی تھی مہربانی فرما آپ اس کو جہنم کے عذاب سے بچا اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے گا وہ شخص قرآن کے صدقے سے ہی جہنم کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا دوستو کوشش فرمایا کریں قرآن کے ساتھ محبت اور قرآن کے ساتھ یاری لازمی لگائیں لازمی لگائیں اور ایک مہربانی بھی فرمائیں کہ ہمارے ہاں مسجد بڑھ رہی ہے مسجد کا تعمیرات نظام ہم بڑھا رہے ہیں کوشش فرمایا کہ اس مقدس کام کے اندر بھی اپنا لازمی حصہ ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے لازمی نہیں ہے کہ جناب علی کوئی پانچ سو ہزار کوئی سیکڑوں کے حساب سے اگرچہ پچاس رپے کیوں نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم یہ وہ مقدس کام ہے حدیث پاک میں آتے جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی ہیٹ بھی خرج کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے کوشش فرمایا اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں کیونکہ زہری بات ہے تعلیمی نظام اور تعمیراتی نظام جب ہی کٹھا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے چلانا آپ دوستوں کے الحمدللہ دعاوں کا صدقہ ہے اور آپ دوستوں کے ہی تعاون سے یہ نظام چال رہا ہے ورنہ جنگل بیبان کا مندر سے بڑا مشکل ہوتا ہے نظام چلانا کوشش فرمایا کہ اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں جتنا ہو سکتا ہے اگرچہ پانچ رپے کیوں نہیں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جاز کیش ایک 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 حیفہ کیا ہے محبت کا جال آپ یہ ایسا ہے کہ جس پر بھی پھینکیں گے تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے قابو میں رہے گا وہ ہے اسم آزم اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام یا ودودو اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے اس کو ایک سو اکتالیس مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک کے ساتھ ایک سو اکتالیس مرتبہ کسی چیز پر بھی پڑھ کر اس کو کھلا دیں انشاءاللہ الرزیز ہمیشہ ہمیں جادو سے بھی زیادہ تیز سخت عمل ہے جب آپ کھلائیں گے اسی وقت سے یہ اثر کرنا شروع ہو جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے قابو میں رہے گا انشاءاللہ الرزیز مولا کریم دینِ مطین کی سمجھتا فرمائے